السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی میں آج آپ کے لئے جو گھر لے کے آئے ہوں پانچ مرلے کا یہ خوبصورت اور شاندار گھر ہے ٹرپل سوری یہ گھر ہے اپروکسیمیٹلی فائیو بیڈ کا یہ گھر ہے میں آپ کو گھر اندر سے بھی وزٹ کرواتا ہوں اور پیسے اس کے جو ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں بہت ہی مناسب ہیں پانچ مرلے کے لحاظ سے یہ ٹھوکر کے پاس واقعہ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین مرلے کی قیمت میں پانچ مرلہ ٹرپل سوری یہ گھر ہے میں آپ کو گھر اندر سے وزٹ کرواتا ہوں لیکن اس سے بہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمیں انسٹراغرام پہ بھی فالو کر لیں پراپٹی سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئسٹن ہو آپ ہم سے کنفرم کر سکتے ہیں میں آپ کو گھر اندر سے وزٹ کرواتا ہوں ٹرپل سوری یہ گھر ہے بہت سے دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں پانچ مرلے کا گھر دکھایا جائے جس کی قیمت بہت ہی مناسب ہو اور میں ابھی آپ کو وہ گھر اندر سے وزٹ کروانے جا رہا ہوں یہ آپ کو میں گھر اندر سے وزٹ کرواتا ہوں اب پہلے گھر دیکھئے گا اور باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں یہ میں آپ کو گھر کا فرنٹ ایلیویشن دکھا رہا ہوں یہ آپ فرنٹ ایلیویشن دیکھیں بہت ہی شاندار اور خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے ٹرپل سوری یہ گھر ہے پانچ مرلے کا اور اس کی جو قیمت ہے وہ انتہائی مناسب ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی آگے گائیڈ کرتا ہوں یہ آپ کو رائٹ سائیڈ کی سٹریٹ میں وزٹ کروانے ہوں یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں کارپیٹ روڈ ہے زبردست روڈ ہے اس کی اور یہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی روڈ وزٹ کروانے ہوں یہ آپ دیکھیں جی لیفٹ سائیڈ المونیر گارڈن ہے یہ ٹھوکر کے بلکل پاس ہے کوئی تین سے چار منٹ کے فاصلے پہ یہ فرنٹ ایلیویشن آپ اگین دیکھیں اور آنر کا ذاتی بنا ہوا یہ گھر ہے ٹوانٹی تھری بائی سامتنگ ہے اور فورٹی نائن اس کی ڈیپتھ ہے ٹوانٹی تھری پلس اس کا جو ہے وہ فرنٹ ہے یہ آپ دیکھیں میں ابھی گھر کے اندر جا رہا ہوں یہ ابھی میں گھر میں آ گیا یہ آپ گھراج دیکھیں بڑی گاڑی کا گھراج ہے یہ آنر کی ذاتی کنسکشن ہے بہت ہی زبردست گھر بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں جی انٹرس پہ ہی بڑا ایک واش روم ہے پارڈر روم بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی زبردست ہے اس میں کموڈ بھی ہے اور ڈبلیو سی بھی ہے اور یہ میں ابھی آپ کو ڈرائنگ میں جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں جی یہ ایک ڈرائنگ روم ہے نیچے ماربل لگا ہوا ہے سارا بہت ہی زبردست گھر بنا ہوا ہے ابھی میں ڈرائنگ روم سے ہی لاؤنج کے اندر انٹر ہو گیا یہ آپ لاؤنج دیکھیں لاؤنج کا ایک باہر سے بھی رہتا ہے گھراج سے ڈائریکٹ یہ میں لاؤنج میں آ گیا بہت ہی زبردست گھر بنا ہوا ہے ابھی میں بیڈروم میں جا رہا ہوں جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپروکسی میٹلی فائی بیڈروم ہے یہ آپ وارڈروب دیکھیں تھری ڈور وارڈروب ہے یہ سامنے جو ہے وہ پیلنگ ہے پلاسٹک پیلنگ اور یہ میں آ گیا واش روم میں یہ آپ دیکھیں اس میں ڈبلیو سی ہے اور واش روم کے اوپر جو ہے وہ سٹور بنا ہوا ہے جتنا واش روم ہے اتنا ہی سٹور ہے اور یہ جو ہے وہ اوپن سپیس ہے جہاں پہ پانی کی موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں ابھی میں دوسرے بیڈروم میں جا رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ کچن دکھا رہا ہوں یہ آپ کچن دیکھیں کچن میں بھی وڈ کا کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے وہ وینٹیلیشن ہے اور یہ وڈ وغیرہ لگا ہوا ہے یہ آپ کچن دیکھیں سپیسیس کچن ہے اور اب میں یہ آپ کو دوسرا بیڈروم جو ہے وہ وزٹ کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ بھی سپیسیس بیڈروم ہے تھری ڈور والڈروپ یہ دیکھیں یہ ہے یہ ابھی میں جو ہے وہ آپ کو اوپر والا پورشن وزٹ کروانے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں تھرڈ فلور پہ آگے ہوں سیکنڈ جو فلور ہے اس کا وہاں پہ جو ہے وہ فیملی رہ رہی ہے اور وہ رنٹ پہ دیا ہو ہے وہ میں ابھی وزٹ نہیں کروا سکتا وہ بھی زبردست بنا ہو ہے لیکن اگر ویڈ فیملی وہ وزٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے درہ ٹائم کرنا ہوتا ہے یہ میں ٹا فلور پہ آگیا ہوں یہ ایک آفیس کا سٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ میں ابھی جا رہا ہوں چھت کے اوپر آگے جو سپیس ہے یہ ایک کچھن ہے یہ جس کو ایزا سٹور یوز کر رہے ہیں اور یہ چھت پہ بھی ساری چپس وغیرہ لگی بھی ہے اور آپ یہ پردے دیکھ سکتے ہیں اپروکسی میٹلی کو جو ان کی ہائٹ ہے وہ تقریباً کوئی اس ساڑے آٹھ سے نو فٹ اس کی ہائٹ ہے یہ بھی اس سے اوپر بھی سیڑھیاں جا رہی ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ واش روم ہے اس میں بھی ٹائل وغیرہ لگی بھی ہے بہت ہی زبردست گھر بنا ہوا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ذرا ٹائم کرنا پڑے گا تو وہ جو میڈ والا پورشن ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ دو ٹینکی ہیں اس کی جو ہے یہ لگی بھی ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عبد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ